اسلام علیکم guys امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو guys آج پھر ہم لوگ effects house پہ ہی بات کریں گے تو جن بھئیوں کو visible scripting یا materials یا کسی بھی effects house میں اگر effect create کرنے پہ پریشانی ہوتی ہے یا files میں پریشانی ہوتی ہے یا کسی بھی چیز میں آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس effects house میں یہاں learning resource کا option موجود ہوتا ہے آپ اس کی help بھی لے سکتے ہو آپ یہاں سے آپ کو files کا پتہ لگ جائے گا جیسے ابھی میں اپنی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں glb کی file ہے اس میں obj کی file لگی گی اس میں png کی لگی گی تو وہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں تو ہر file نہیں لگتی جو جو fileیں لگتی ہیں میں اس file کا بتاتا ہوں لیکن آپ اگر اپنے سے کوئی create اپنا effect create کرتے ہو خود کا own اور آپ کو وہاں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو اگر آپ نے solve کرنا ہو یا اس طرح کی کوئی بھی پریشانیاں جو آپ facing کر رہے ہو آپ اس کو learning resource کے ذریعے solve out کر سکتے ہو اب یہاں آپ جب آتے ہو learning resource پر click کرتے ہو یہ effects house کا knowledge center ہے مقصد effects house کی knowledge آپ کو یہاں سے ملے گی اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے سارا کچھ حل مل جائے گا کہ آپ یہی سے ہی سیکھو گے نہیں یہ صرف آپ کو knowledge دے گا knowledge سے مراد یہ آپ کو category بتاتا ہے آپ کو files بتاتا ہے آپ کو object بتاتا ہے آپ کو materials کا بتاتا ہے اس طرح کی جو files ہوتی ہیں یہ اس میں آپ کو help دیتا ہے تو آپ کو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کسی چیز میں پریشانی ہوگی کسی file کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کے پاس اوپر guides ہوتی ہیں tutorials ہیں library اور spotlight ہیں اچھا spotlight کا کیا مطلب ہوگا spotlight کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی challenge ہوتا ہے کسی effect پہ اگر اس پہ کوئی ٹک ٹوک ویڈیوز بنتی ہیں تو وہ spotlight کہلاتی ہیں تو وہ ہمیں spotlight پہ ملیں گی مقصد جو ٹک ٹوک پہ already ہوتی ہیں اب یہ دیکھو یہ ہمارے پر spotlight شو کر رہا ہے مقصد جس نے بھی effect create کی ہے اور جس نے use کی ہے تو وہ ہمیں یہ spotlight شو ہو رہی ہیں کہ یہ اس طرح effect آپ کا شو ہوتا ہے اس طرح آپ کی ویڈیو چلتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے spotlight کا بتا ہے library ٹھیک ہے اچھا library میں آپ کو یہ آپ سامنے دیکھو gaming joystick keyboard ٹھیک ہے نیچے slide scroller game ٹھیک ہے اوپر garden guardian scoreboard اچھا یہ آپ کو downloading کو بھی مل سکتے ہیں یہ بھی ہم اگر اس پہ click کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں آپ کو اس کے downloading asset download کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ اس میں file download کر سکتے ہو اور اس میں آپ کو یہ سارا طریقہ کار بتائے گا کہ آپ نے اس میں کس طرح کی file کو use کرنا ہے کس طرح کی object کو use کرنا ہے اور کس طرح آپ اس پہ visual scripting پہ work کر سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں یہ دیکھنے کو ملیں گی اچھا یہاں آپ دیکھو zoom کرتے ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ joystick کا graphs کا پینا لیں graph سے ٹھیک ہے یہاں dynamic position ہے joy stick ہے joy stick top ہے اور touchable zone یہ سارے graphs پہ work ہوتے ہیں آپ نے graphs میں یہی use کرنا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح نیچے آپ آؤ آپ کو یہ visual scripting ملے گی ابھی کوئی نیا اگر creator ہوگا وہ اس کو دیکھ کرنا effects out سے پیچھے ہو جائے گا وہ لے کہا یار یہ کیا چیزیں اس کو کیا اگر بعض اوقات دکھا جائے ہمیں بھی کبھی کبھی نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس ٹائب کی visual scripting اس نے کی ہے کیونکہ کہاں کہاں سے اس نے لاکھ image کیا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو guidance ملتی ہے ٹھیک ہے لیکن سارا آپ کو یہاں سمجھاتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا سب سمجھاتے ہیں لیکن طریقہ کار جو ہوتا ہے اس میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس وجہ سے templates بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو آپ templates کو use کرو اور وہاں سے فائدہ لے سکتے ہو اسی طرح نیچے آپ آؤ اور بھی آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یہ سارے graph آپ کو یہاں show کر رہے ہیں یہ سارا library میں آپ دیکھ سکتے ہو اب دیکھو اب دیکھنے میں یہ effect آپ کو پندرہ second کا لگے گا یا منٹ کا ایک منٹ کا لگے گا اور محنت اس میں ہوگی چار سے پانچ گھنٹے کی یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھائے نیچے آپ آؤ آپ کو ساری چیزیں یہاں دیکھنے کو ملیں گی یہ effect اس طرح create ہوتا ہے پر میری اگر آپ کو میں مشورہ دوں نہ تو آپ کوشش کریں وہ effects create کریں جو trending پہ چلتے ہیں آج کل effects پہ اور ٹک ٹوک پہ زیادہ اور funny کو دیکھا جاتے ہیں اس طرح کی effects زیادہ use نہیں ہوتے بہت کم use ہوتے ہیں یا normal کوئی game والا use ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں آپ کو guidance یہاں ملے گی tutorials اور یہاں سے guide ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ملیں گی تو یہاں آپ help لے سکتے ہو اور لازمی لو کسی مقصد آپ کو help سمجھ کسی اور کی بھی help کرنی ہو آپ یہاں سے دیکھ کے ان کی help کر سکتے ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ